سلام علیکم سر مصطفیٰ ہے اور نیرہ مہم ہے نوال ہے عمر صاحب ہے نوفل ہے اور نابیر ہے یہ ایک میں ایڈریس آپ کو بھیج رہا ہوں اس پر آپ لنک بھیج رہا ہوں موسیقی 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 ہاں ہاں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہم ورکشاک میں ورکشاک جوان کر رہے ہیں ہاں ورکشاک کے اندر ایک ورکشاک ہو رہی ہے ریکرڈین کے اندر سانیب تو گیمر ہو کے سمجھ نہیں پھاری اس کے لیے بھی ہمیں پیسے دینے ہوں گے پیسے تو تمہیں ہم نے وہ والی ورکشاک کر رہی تھی اس کے بھی پیسے نہیں لیے تھے نہیں مطلب یہ صرف جو نئے لوگیں ان کے ورکشاک ہو رہی ہے کوئی بندہ پیسے آکے گیس کے طور پر دیکھنا چاہ رہا ہے پیسوں کی بات کہاں سے آگئی تو مطلب ایک گیس چاہاکے ہمیں ہماری ورکشاک دیکھنا چاہ رہا ہے جوان بھی کر لے لیکن وہ ہے کون پتہ چل جائے گا سر کوئی وی آئی پی ہے میں یہ بول کر رہا ہوں ہمارے ہاں وی آئی پی جو ہیں وہ پندرہ سال سے کم کے جو بچے ہیں وہ وی آئی پی ہیں ہنے دو ہی ہے در ایسا لاغ رہا ہے تو بس پھر دو ہی ہوں گے ہنے سر کیوں کہیں پندرہ سال کے چھوٹے پندرہ سال سے چھوٹے بچے وی آئی پی ہیں سر کہیں دیکھیں یار آج دیکھنے کی نکل اور فل انیمشنوں نہیں ہے سر سر میں نے سنٹا دیا یہ اچھا نوال ہے پھر درشوانہ ان دونوں کی کیا ہے تو نہیں ان کی بارہ سال ہے میں چار ہوگے میں بارہ سال کا ہوں میں دس سال کا ہوں میں پندرہ سال کیوں ہاں ہاں سر میں بھی وی آئی پی لسٹ میں آتی ہوں سر ہاں جی بالکل آتی ہیں آپ تو وی آئی پی وی آئی پی لسٹ میں آتی ہیں جب آپ سکسٹین جب آپ سکسٹین کی بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ وی آئی پی رہیں گی یار سکسٹین میں تو سوئی چسٹین ہوتا ہے نو تمہیں پتہ نہیں لڑکیوں کے لیے سوئی چسٹین کیا چیز ہوتی ہے اور لڑکوں کے لئے ڈپریسنگ کیوں سر سکسٹین بننے کر میں تو ڈپریسنگ لیتا ہوں یار ایک سال ایک سال اور میرے لئے ڈپریسنگ ہے اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب یہ ایک سائنگ ویب آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ ابھی ہم آج ڈپریسنگ کریں گے لیکن ڈپریسنگ کرنے سے پہلے میں آپ کے دماغ میں ایک پرابلم ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ذرا دماغ میں گھوماتے رہیں یہ سائنگ ویب ہے نا آپ کے سامنے یا سر اس کی لینگت میں نکالنا چاہتا ہوں یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو ٹوٹل لینگت ہے نا یا چلیں ایک کوارٹر کی نکال دیں یا آدھی آدھی کی نکال دیں یہ جو لینگت ہے مثال کے طور پر یہ پہاڑی ہے ایک طرح کی جس پہ گاڑی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جب یہ پہنچے گی پہاڑی پہ گاڑی تو کتنا ڈسٹنس اس نے کور کیا ہوگا یہ کیسے نکالیں گے بڑا سوال بہت اچھا ہے سوال بہت اچھا ہے سر آپ نے پر ہمیں چوانا you would have to give us some more details یار ایک پہاڑی پہ تم گاڑی لے کے جا رہے ہو جو سائن ویب کیا ہے گاڑی کی سپیڈ کچھ بھی ہو وہ ہم 20 کلومیٹر پر آور ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 30 20 کلومیٹر پر آور ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس وہ کتنا تیہ کر یہ تو وہ ہے نا زمین کی پروفائل ہے نا یہ ٹائم نہیں ہے اور یہ ٹائم نہیں ہے اور یہ زمین کی دنی بڑی ہے بٹی صاحب یہ سر یہ ٹائم نہیں ہے یہ زمین کی پروفائل ہے سرم لینڈ جو ہون رہے ہیں یہ لینڈھ کیسے نکالیں گے ہاں لینڈھ جو ڈسٹنس کورڈ کیسے نکالیں گے جتنا گاڑی نے تیہ کیا ہے اچھا سو جہاں پہ یہ پوائنٹ آتا ہے ڈسٹنس کی پاک ہلا ہے تمہیں یہاں کوئی چڑیا دیکھنی ہے جو بیٹھی بھی ہے سر میں آم بس مجھے بھیجے میں جب میں کلوسر لک اس کے اندر دیکھوں گا تو پھر پتہ چل جائے گا سر ایک پر سرکل ہونی چاہیے یہ سرکل سے ہم کورلیٹ کر رہے ہیں کیا 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 جتنا سرکل کا سرکم فرنس ہے اتنی ویو لیندھ ہے اگر ہاف سرکل فرنس لیا بڑک سرکل یس نو یس نو میں جواب دیں آگے کچھ نہ بولیے گا سر نو سر نو نو سر بجا یہ میں شور ہوئے سر وہ تو دیکھیں جو سرکل ہم نے پیس ورڈ راو کیا تھا اس میں جو ورٹیکل کی ہائٹ تھی وہ اس کا پلوٹ ہے سر یہ سرکل کی اس کی نہیں نہیں ورٹیکل ہائٹ کا پلوٹ نہیں ہے یہ صبح 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 میرا جل چاہ رہا ہے رسل میں بھی شروع ہو جاؤ یہ پتہ کرنے کے لئے کیا نیرہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں صبح سے میرا دل کر رہا تھا کہ ایک رسل لے کے ہی شروع ہو جاؤں گے یہ پتہ کرنے کے لئے جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوال پہلے سے پتہ تھا سر مجھے صبح سے تانگ کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں یہی سوال جی سر it's very telepathic sir i think she almost you've told her about this almost like ڈیفرینشیشن وہ شروع کریں یہ ایک بڑا مزیدار سوال ہے کہ سائن یہ 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 ٹرین ہے کوئی پہاڑی ہے سر آپ کی ہمارا پورا تو آج ہے نا یہ صرف اس کیوں کو ہاں سر ہاں سر تو اب یہ یہاں سے گاڑی یہاں تک جاتی ہے اس کے پیک تک جاتی ہے ہاں پیک دیوڈیسٹک ڈیشو اس کو پرولم کہتے ہیں جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں نہیں کہتا ہوں کو چھوڑیں جی آپ ڈیفرینشیشن یا انٹیگریشن ہی استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ ہو گا سر ہم ہم کس میں کس میں مجھر کر رہے ہیں ڈیسٹنس اور یار جس میں مرضی میجر کر لو تم تم اپنے ہاتھ کا جو ہوا ہے نا ہاتھ کا پنجاب اس میں میجر کر لو چلو ٹھیک ہے سر یہ 3.4 سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ایکسس بھی بتا رہی ہے سر پوائنٹس میں سے ڈیسٹنس دیکھے کتنا ہو رہا ہے یہ یہ لائن دیکھ لیے تم نے یہ والی لائن اگر یہ یہ بندہ سیدھا چلا جاتا تو یہ ڈیسٹنس ہے 1.89 ہاں اور اور اگر یہ سیدھا نہ جاتا بلکہ اس طرح کر کے جاتا اس طرح موگ کر کے جاتا یہ میں نے ڈیسٹنس خود سے پلوٹ کیے میں نومیرکل انیلیسز کے ذریعے یہ تو سٹریٹ لائنگ بن رہی ہے یہ تو بڑی بڑی صاحب یہ سر یہ بتا رہا ہے یہ انکریزنگ ہے ہاں سائرہ انکریزنگ رستہ تو بڑھتا جا رہا ہے نا آپ آگے جاتے جا رہے ہیں چاہے کھڑے میں جائیں یا کھڑوں میں سے باہر نکلیں پہاڑ پہ چڑھیں جا تو آپ آگے رہے نا تو بڑھتے ہی جائے گا بڑی صاحب یہ سوال بڑا سمپل تھا سوال ہے ویسے ہے جی اسی لیے میں کہہ رہا ہے اچھا ہے کہ وہ سمپل ہے مگر اس کو جو آپ سمجھ نہیں آتا ہے آپ سے یار area under the curve چیزی سی بات ہے distance covered is area under the curve اور وہ کیا ہے کیا سیدرہ میں میں بس آپ سے اور information نکال لے کے کوشش کر رہا تھا go on area under the curve لے لے نکلائے گا distance سر میں کہہ رہا ہوں سوال ہے شور نہیں ہے ابھی آپ نے اتنے شورلی ان کو سنپ کر دیا تاہر صاحب کو سر پوائنٹ سے بتا رہے گے نا سرکل سے اس کا ڈیشن ہی اس کا بنتا وہ میرے خیال میں تو اب آپ یہ سر area under the curve سے اگر ہم کریں تو نکلائے گا سر پوائنٹ سے پوائنٹ سے ڈیسٹنس ڈیسٹنس یہ تو نہیں اندازہ ہوتا ہے اس سے کیسے یہ دکھلے گا سر area under the curve ہوتا ہے نا ڈیسٹنس سوال area under the curve ہے جو میری آواز آرہی ہے آرہی بتاؤ سر یہ جو t اور v points ہیں یہ دو points ہیں given ہو ٹھیک ہے اور یہ قریب points ہیں تو سائن wave dv ہے ٹھیک ہے سر اس پہ دو points اگر ہم لے لیں یہ ہمیں اس کا peak points پتا ہے اور بیچ کے points بھی پتا ہیں اگر یہ سیدھی چلی جائے ہا تی اور v میں دو points لے رہا ہوں تو ان کے درمیان اگر ٹرائنگل ہم بنا دیں تی کے اوپر لائن سیدھی لگا دیں تو اس ترائنگل بن جگی اور ترائنگل کے تی سے لے تک کا جو distance ہے وہ ترائنگل کے ایک سائیڈ ہے اور مطلب ویسی تی سے لے تک جو ہائٹ بنتی ہے وہ ٹرائنگل کی ہائٹ ہے تو دو سائیڈ زمین پیس تک لگانے شروع کر دی ہے نا تک تو لگائے جا سکتے نکالنے کے سر آپ یہ ٹرائنگل بن تو رہی ہے یہاں پہ ٹرائنگل 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 بن رہی ہے لیکن وہ تو کتنی ٹرائنگل بنائیں گے جتنے پوائنٹس لیتے جائیں گے ویسے بناتے جائیں گے سری ویسے ہو جائے گا اتنے ران سے نکلے گا سری سری ویسے ہوگا سپیڈ اس کے اپروکسیمیشن ہمیں کرنی پڑے گی اب رانہ بڑا آسان کہہ رہے ہیں سپیڈ کو انٹیگریٹ کر لو بس بات ختم ہو گئی ٹرائپیزم کے ایریا نکالتے جائیں گے تو پھر ہو جائے گا مسلاہ ختم ہو گیا سہارا ہی مسلاہ ختم ہو گیا تو ہم نے solve کر دیا یس ہم لوگوں نے solve کر دیا ہم نے کوئی solve نہیں کیا پتہ یہ ایریہ انٹر کرو ہوگا پر جیسے آپ کہہ رہو کی اگر یہ ڈیسٹنس بڑھا ہو تو آپ جیسے چاہتے کی ریکٹینگل کے ایریا سے نکال لیں نہیں میں تو نہیں چاہتا میں کچھ نہیں چاہتا بابا میرا نام نہ لو اچھا خیر یہ بات کریں گے ڈسکس یہ بڑا مزیدار سوال ہے اس کو ذہن میں رکھنا اچھا اب ہم ذرا یہاں پہ آجائیں جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں نے نہیں بنائی یہ میں نے فیس بک پہ اس کا لنگ ٹیل ہو ہے نہیں آپ نے اس کو چوری کیا سر پتہ چھا 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 رہا ہوں میں لنگ ٹیل ہو ہے اور یہ بہت خراب بنی ہو ہے یہ سائن ویو کی اوپر ایک گیند گھومتی بھی جا رہی ہے ٹھیک لیکن اس میں مسئلہ سر ہاں جی گیند نیچے جاتے جاتے تیز کیوں نہیں ہوتی بہت سارے مسئلے ہیں ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسئلے ہیں سیم ایک ایک سلیرشن سے اوپر کیسے جاری ہے ہاں اس کو روکوں گا کیسے اس کو یہاں سے روک دوں یہاں اچھا اوہ اوہ یہ میں نے کہا تھا یہاں روک دینی ہے ہاں بس یہاں پہ اچھا بھئی اب دیکھو ادھر بھئی ہاں بھئی سب لوگ میرے ساتھ ہیں ہاں جی سر ہے نا میرے ساتھ اچھا یہ جو گیند ہے اس کو میں اگر یہاں اس ٹاپ کے اوپر یہ تو آگے ہو گئی ہے ٹاپ کے اوپر رکھ دوں بالکل ٹاپ کے اوپر ہاں اس کی سلوپ کتنی ہوتی ہے ٹاپ کے اوپر کیا سلوپ ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے نا ٹاپ کے اوپر سلوپ پتا ہے نا سلوپ کیا ہوتی ہے یہ جو ہے کیا نام ناجر ہوتی ہے اور کسی کو بتا ہے نا یہاں سلوپ زیادہ ہے جیسے جیسے تم جب چھوٹے تھے ابھی بھی بیسے بہت چھوٹے ہو اور چھوٹے ہی کسی پریگراؤن میں جاتے تھے وہاں سلائیڈ ہوتی تھے نا وہ بھی سلوپ ہوتا تھا وہ بھی سلوپ ہوتی تھی تو اس میں ایک بچے بڑے بچوں کی سلائیڈ ہوتی تھی جو اوپر سے کافی سیزی سے نیچے سلوپ جس کی کافی زیادہ ہوتی تھی اس کی ایکسلیشن اور ویلاسٹی بھی زیادہ ہوتی تھی اور یار ایکسلیشن ویلاسٹی کو چھوڑ دو بھی فیلال سلوپ سلوپ اس کو دالوں گا وہ بھی لے آئیں گے وہ بھی لے آئیں گے تو اچھا چھوٹے بچوں کی جو سلائیڈ ہوتی تھی اس کو اس کی سلوپ کم رکھی جاتی تھی تاکہ وہ کہیں گرنا پڑیں اور یہ بھی کرتے تھے کہ یہ سلوپ یہاں پہ لاتے لاتے اس کو کم کرتے جاتے تھے بلکل سٹریٹ نہیں ہوتی سلوپ زیرو ہے جی اور یہاں سلوپ کہیں میکسیمم ہے یہ سر یہاں سپیڈ فل ہو جاتی ہے نہیں سپیڈ کو چھوڑ دو نا فیلحال یہاں پہ اگر ہم اس گیند کو اگر ہم ہاتھ سے پکڑ کے اس گیند کو یہاں رکھ دیتے ہیں فرض کرو میں نے ہاتھ سے پکڑا ٹھیک ہے نا تیزی سے نیچے جائے گی نا ہاں سر تیزی سے تو جائے گی پر میکسیمم سپیڈ پہ نہیں جائے گی یار میکسیمم سپیڈ کی بات چھوڑو اس پہ جو فورس لگ رہی ہوگی وہ میکسیمم ہوگی ٹھیک ہے نا ہم ہے اچھا اور اگر میں فرس کرو اس کو راکھتی ہے پھر کچھ بھی نہیں آئے پھر آگے نہ پیچھے آگے نہ پیچھے اچھا اب اگر میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تو مجھے فورس لگانی پڑے گی یہاں پہ فورس کم لگانی پڑے گی یہاں سلوپ زیادہ ہے یہاں زیادہ فورس زیادہ لگ رہی ہے اس کے بعد اور آگے اوپر گئے یہاں پہ فورس کم لگ اور یہاں پہ تو اور بھی کم ہو جائے گی تو اب یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گی تو اب تمہیں سلوپ کا پتہ چل گیا نا کہ اس گرفتی سلوپ جو ہے اس کے زیادہ یا کم ہو یہ پوزیٹیو سلوپ ہے یہ بھی یاد رکھو اوپر جو جاتی ہے اور جو نیچے آتی ہے وہ نیگیٹیو سلوپ ہوتی ہے نیگیٹیو سلوپ پہ پہاڑی سے نیچے اترنا بڑا آسان کام ہوتا ہے یہ چڑھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جتنا زیادہ یہ سلوپ زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی چڑھ نیچے مسکل ہوتا ہے سلوپ ضروری نہیں ہے اس زیادہ لمبا بھی سکتے سلوپ ہاں ہاں سارا کچھ کریں گے ہم آل رائیٹ سو لیٹ اس سٹارٹ وید آ دس یہ تو خر میں نے یہ بنائی آیا تھا آ اس کو میں آ سیو کر دیتا ہوں آ آ سیو ایز نہیں ایسی ایسی سیو ہے ٹھیک ہے یہ سیو کر دیتا ہوں میں اس کو اور ہم اب نئی سائن ویر بنا لیتے سیر میں اپنا جیو جبرا کھول لوں جیو جبرا تو تمہیں آنے سے پہلے ہی کھول لینا چاہیے تھا سیر کھلا تھا پر مطلب وینڈیو کھولوں کے لیے تو ابھی ماکس میں تھی نا سیر جیسی یہ گراپ ہے جیسی اگر یہ اس پکھنے والا یہ والا جس میں آپ دکھاتے کہ وہ ہل کے اوپر جا رہا ایری اٹک کر والا یہ وہ بعد میں کریں گے ڈسکس کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو اگر سر وہ ایسے ہل کے اوپر نہ جا رہا ہوتا تو جیسے ٹرائنگل ایک سٹریٹ لائن بنتی تو جو اس کا ڈسٹنس کور ہوتا وہ بھی گیا تب ایری اٹکر بھی رہا ہے تو پھر سٹھ رہا میں ایری اٹکر جو تم نے بات کی وہ بات نہیں تھی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے وہ کافی مطلب یہ کہ ایکسائٹنگ اور انٹریسٹنگ پرابلم ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں ٹھیک ہے سر یہ تو ساری جو پرابلم یہاں ہوتی ہیں ساری ایکسائیٹنگ اور انٹریسٹنگ ہوتی ہیں ہاں تو ساری انٹریسٹنگ ہوتی ہیں جی سر تو میں کب که حرف ہی نہیں ہوتی ہیں تو تو میں بس کہہ رہا ہوں کہ ساری پوریمز ایکسائیٹنگ اور انٹریسٹنگ ہوتی ہیں Every problem is interesting and exciting and every problem has moved the civilization one step forward سر پھر اب آپ ایک پرابر بنایا جا تاکہ پاکستان جو انہیں پاکستان انڈیا کیا کچھ نہیں میوٹ میوٹ کرو اچھا اچھا آپ میں یہاں پہ ایک یہ ذرا دیکھو یہ میرے ساتھ کرتے جاؤ یار ساتھ ساتھ کرتے جاؤ پھر بعد میں پیچھے نہ رہ جانا اف کی کمانڈ کنڈیشن کی کمانڈ ایکس لارجر دین ایکس لارجر دین زیرو دین آ آ آ آ آ آ آ پائی ٹی پھر پھر وہی بات آگے سے کمانڈ سر نظر نہیں آرہی یہ بتا رہی ہوں پائی آف ٹی آ 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 وہ کر لیں یہ یہ والی جو ہے ہماری اس کو ہم پائی میں ڈال لیتے ہیں اس کا جو ایکسز ہے ایکس ایکسز اس کو ہم کر لیتے ہیں یونٹس پائی کے آل رائٹ اچھا اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا پھیلا دوں اور ادھر سے بھی ذرا پھیلا دوں اس کو اور اوپر سے بھی ذرا پھیلا دوں اور ادھر سے بھی پھیلا دوں لاؤ جی اب دیکھو ذرا let me where is the axis یہ ایکسز ہے یہ ذرا تھوڑا سا کم کر دیتے ہم اوکے یہاں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک اور پائی آہ آہ آل رائٹ ٹھیک ہے اچھا میں آپ یہ کرتا ہوں کہ اس کی میں آپ سلوپ نکالنا چاہ رہا ہوں اور سلوپ کو میں پلوٹ کروں گا تو یہ جو یہ جو ہے نا یہ دیکھو یہ آگئی کوپولی اس کی سائز بڑھ جائے گا ہاں جی اس کا کلر بھی چینج کر دیں ہوں نایر رما مجھے لگتا ہے آپ کے مایک سے کچھ آواز آ رہی ہے اوکے گی میں ایک سائیکل دکھائیتا ہوں یہ پائی یہاں پہ آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا یا صرف آپ نے پائی کا کیسے کی میرا پائی کا ویلیو نہیں آئی پتہ نہیں کیوں میں پراپٹیز میں گیا ہو آبجیکٹ کی یہاں سے میرے کوئی آئی نہیں رہا پائی کی کرنے کے لئے آپہ آپجیکٹ پراپٹیز میں نہ جاؤ آپجیکٹ پراپٹیز میں نہ جاؤ آپ آپجیکٹ پر کسی بی جگہ کلک کرو ناا گریٹ پہ تو پھر پراپٹیز پہ جاؤ ایکس ایکسس پہ جاؤ ایکس ایکسس پہ یونٹ آ جائے گا ہاں اужеپائی کا یونٹ کر دو آب провер نہیں نہیں یہ آپائی کا یونٹ نہ کرو یاo ہے پائی ایکس کافی ہے وہ اس کو پائی میں اس میں نہ لے کے جاؤ یہ میٹرز میں ہم نے رکھا ہوئے پھر میرا بھی ایسے ہو گیا ٹھیک ہے میٹر میں کیا ہوئے ہاں یہ میٹر میں کیا ہوئے ہم نے پھر ایک سیکنڈ مجھے بھی کرنے لے یہ ایکسس میں آگے ایک سیکسے میٹر بس کر لو میٹر یہ بھی میٹر میں ہوگا دونوں میٹرز میں ہو گئے میٹر میرا نہیں آرہا چلو ویسے تو آرہا نا باکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ سائن ویو ہے اس کا آپ کو پتا ہے کہ سلوپ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ زیرو ہو جاتی ہے یہ پوزیٹیو سلوپ ہے یہ نیگٹیو سلوپ ہے یہ تو پتا ہی ہے نا آپ کو لیکن اب ہم کوانٹی ٹیٹیو بھی نکالنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے رائیٹ جی اچھا کوانٹی ٹیٹیو بھی سلوپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پہلا کام یہ کرو کہ پوائنٹ آن آبجیکٹ یہاں پہ لگاؤ ذرا یہاں بلکل بلکل اس کو اس کو نیچے سائیڈ پہ نہ وہاں یہاں بس تھوڑا یہاں تک رکھو بس ٹھیک ہے اوپر لائن کے ہاں تھوڑا سا لائن کے اوپر رکھو وہ نیچے جائے تو غائب ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہے اور اب ہمramos۔ ٹی جنڈ را کرتے ہیں آآ تینڈ را ہوتا ہے یہاں سے کوسے کیا آپ نے کونسے وہ option چوز کیے یہ بھالا ٹینجنٹس ہو گیا پھر ٹینجنڈ را کیا اور اب میں نے اس پوائنٹ کو کلک کیا اور اس پوائنٹ کو کلک کیا یہ ٹینجنڈ را ہو گیا اس پوائنٹ کو کلک کیا اور لائن کو کلک کیے یار تینجینٹ جس چیز پر ڈراء کر رہے ہیں اسی کو کلک کرنا ہے نا پہلے پوائنٹ کیا پھر کرو کر دیا ہو گیا ہو گیا اچھا اب اس کی سلوپ نکالنے کا جیو جبرہ میں بڑا آسان طریقہ ہے ویسے تم یہاں سے بھی نکال سکتے ہو دیکھو یہاں سے پوائنٹ ٹو اور ووو اس کو میں سائن آف ایک سی کر دے تو میں یہ کیا کر دی سر سائن آف ایک سی کر دو یار یہ کرنے اچھا سر پھر ایک سکین اب پائے کو ہٹا دو پائے کو ہٹا دو میرے کے جیو جیبرا خراب ہے میرے ایڈیٹ ہی نہیں ہو رہا ری سیٹ کرو کمپیٹر کو دبل کلک کرو مصطفہ جیو جیبرا فائیو ڈاؤنلوڈ کر لو فائیو ہی ہے کام سے فائیو آپ دیکھو یہ چیز ہمارے پاس تھی یہ ہمارے پاس تھی ٹھیک ہے ایف آف ایکس اس کو ہم ڈیفرنشیٹ کرنا چاہتے ہیں سلوپ نکالنا چاہتے ہیں سلوپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو ایڈیٹ کر کے فائین سلوپ ایڈیٹ 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 کہاں پہ ہے یہ ایڈیٹ ہی نہیں ہوتا یہاں سے میرا نہیں ہو رہا مجھے بھی نہیں پتا ایڈیٹ نہیں ہو رہا میرا چلو نیا ڈال دیتے ہیں اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا ایڈیٹ یہ object properties سے ایہ object properties سے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا پتہ نہیں کیا کیا میں نے لیکن کچھ ہو گیا ہو گیا بیر اللہ کے شکر ہے ہو گیا اچھا اب ہم اس کی سلوپ نکالنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی سلوپ نکالنا چاہ رہے ہیں اس لائن کی ویسے تم اگر دیکھو تو یہ point two اور یہاں point two سلوپ کیا ہوتی ہے this over this ٹھیک ہے نا تو یہ سلوپ کتنی ہے اس کی یہ دیکھو ذرا one باقی لوگ بھی دیکھنے سلوپ یہ ہوتی ہے کتنا اوپر جا رہا ہے اور کتنا ادھر جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے برابر برابر جا رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے برابر point two ادھر بھی جا رہا ہے برابر point two تو سلوپ اس کی one ہو جائے گی لیکن ہم یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی سلوپ یہ دیکھو یہ سلوپ یہ سلوپ یہاں پہ آگئی سلوپ اور ڈاٹ پہ کلک کی ہے ہاں یہ سلوپ کے اوپر ہاں آگیا میٹر زی کولز وان وان آگیا نا اب دیکھو یہ میں اس پوائنٹ کو موو کرتا ہوں نا تو یہ سلوپ چینج ہوتی رہے گی دیکھو ذرا یہاں پہ سلوپ زیرو ہو گئی دیکھو زیرو ہو گئی سلوپ یہاں پہ سلوپ نیگٹیو بھی ہو جاتی ہے دیکھو ذرا یہ کیا ہو گئی میرا موو بھی نہیں کر رہا ایک سکنٹ سر میرا پتہ نہیں آہ ہو گیا ہو گیا شکر ہے شکر ہے میرا مور لیٹرلی پزیس ہو جا گیا اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی پیک ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ آ رہی ہے پیک ویلیو کہیں اس کے ایک بٹا چار کی اوپر 1.6 کا ایک بٹا چار کیا ہوتا ہے سر پیک ویلیو 1.6 سے ایک بٹا چار کیا ہوتا ہے وہ چھوٹی لائن ہے یہ سر ایک لائن پیچھے یہ پیچھے یہ ادھر آ رہا ہے یہ آگیا نا اچھا اب یہ اس کا ایک بٹا چار کیتنا ہوگا ایک بٹا چار کیا ہوتا ہے 0.4 1.5 ہے نا یہ 1.6 کے قریب ہے یہ یہ سر وہ 1.6 اور ایک وہ جو سمال سی لائن ہے ان کے بیچ میں ہے ہاں 1.6 ہے سر وہ 0.4 ہو پیچھے سر وہ آپ نے این طور پые 0 ہے سر پیچھے سر پہ تحوجنے جائے گا سلوپ یہ زیرو یہ سلوپ پتہ ہے کیسے زیرو ہے یہ دیکھو سلوپ یہ ہوتی ہے دس اوور دس تو اگر یہ 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 پارٹ زیرو ہو جائے نا تو سلوپ زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جی ہم جا گی نا بات اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ اور لگا رہے تھے اس اس لائن کو تو ہم ختم کر دے نا اس لائن کی تو ضرورت نہیں ہے پوائنٹ کو ہم موو کرتے رہیں گے تو یہ سلوپ چینج ہوتی رہے گی یہ دیکھو لائن کی ضرورت نہیں ہے لائن کو ہٹا ہاں ہٹ گی او اچھا با اچھا اب سلوپ کو ہم انڈیویجیلی چینج کر سکتے ہیں یہ سر میرا سلوپ ہل رہے ہمارا سلوپ ہل رہے یہ میں دوبارہ اس کو پائی کی طرف لے کے جا رہا ہوں ایم سوری سر پائی کی طرف میرا نہیں ہو رہا پتا نہیں ہو جائے گا میں پتا نہیں کچھ کوشش کرتا ہوں کچھ کرنے کے لئے لیکن دیکھتا ہوں مجھے نہیں بتا نہیں کچھ بھی اب دیکھتا رہتا ہوں کہ اگر کسی ہی طریقے سے میرا اگر پائی پہ آگئے ہوں تو پائی بائی ٹو پہ نا یہ اگزیکلی پائی بائی ٹو یہ پوائنٹ ہے اے کا پوائنٹ دیکھو یہ ون پوائنٹ فائی سیون ہے یہ پائی بائی ٹو ہے ٹری پوائنٹ ون فور کو اگر ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آ جاتا ہے پھر آپ اس کلک کہا کرتے ہیں ڈبل کلک جہاں پائی بائی آتا ہے مصطفہ کہیں بھی ایکسس پہ رائی ٹکلک کرو اور پھر اس کو اس کو گرافکس میں جلیتا ہوں پھر لیا پھر اب گرافکس میں جاتے گرافکس میں گیا پھر اب ایکس ایکسس سیلک کرو اوپر جو اوپر جو آپشن آرہ ہے ایکس ایکسس بائی ایکسس اب وہاں پر یونٹ آرہا ہوگا تو یونٹ پہ پائی سیلک کرو اوہ شکر ہے اچھا اب میں ایک پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ بی اور اس کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں ہاں پائی بائی فور پائی بائی فور پائی دیوائیڈ بائی فور سڑ 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 vs پائی بائی فور سڑ 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 پائی بائی فور سڑ سڑ istem سڑ 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 不要 کی بائی بائی فور اور بریکٹ کلوز یہ پوائنڈ یہاں پہ آگیا ہے یہ کیا ہوگیا ہے پلیز چیک یور انپوٹ کر کے دیکھ لو سر ایک سکین میں میں انپوٹ غلط ڈال دی ایک سکین مستفا میں نے چیٹ چیٹ میں دیکھو نہیں نہیں اب ٹھیک ہوگیا ہے سر میرا کوئی ایرو بن گیا ہے یہ میں تین پوائنٹس لگا رہا ہوں باقی کام اکتارہ تم نے خود کرنے بیز ایکلس پائی بائی فور باما سائن سائن سری پائی بائی فور باقی کام اکتارہ باقی کام اکتارہ باقی کام اکتارہ باقی کام اکتارہ ہو گیا بھئی یہاں تک پہنچ گئے سب لوگ نہیں سر تو پہنچو نا جلدی سے میرا جان نہیں رہا یا تم کمپیوٹر کو ری سیٹ کر کے دوبارہ سے کرو میں نے ویلی ہوئی لکھی بھی اس ایکولز بریکٹ میں پائے بائے فور سائن پھر بریکٹ میں دوبارہ پائے بائے فور سائن سے پہلے کومہ لکھو وہی لکھا ہے کومہ ہی لکھتا ہو سائن کا بریکٹ بند کرنے کے بعد ایک اور بریکٹ لگاتے ہو سیکرین شیئٹ کر دو یا اچھا میں آپ کو دکھاتا ہو ریکارڈ ہو رہے نا ہی ہے یا سر یہ دیکھے بی زیکویلز پھر میں بریکٹ لگاتا ہو پھر میں پائے بی سمال لکھنا ہے بی سمال لکھنا ہے بی سمال ہے بی سمال لکھنا ہے بی یا نکال دو نکھو ہی نا ختم کر دو بی اور ایک اور سمال لکھنا ہے بی اور ایک اور سمال لکھنا ہے اچھا پائے بائے ناو رکھنا ضروری نہیں ہے پھر میں نے کومہ ڈالا پھر سائن اور اس کے سائن کے بریکٹ کے اندر میں نے لکھا پائے بائے فور دوبارہ پائے بائے آہ اچھا میں نے بی ڈال رہا تھا بار بار اوکے سر سر آپ سکرین شیئر کر دی ہو گیا مصطفیٰ کا سر میں بی بار بار ڈالی جائے تھا مجھے لگا بی ضروری ہے اس کے لئے بی ڈالیں بھی تو کیپٹل ڈالنا ہے سمال نہیں ڈالنا آہ اچھا اچھا اب میں سکرین شیئر کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں بہت ہی عجیب و غریب ہے اب پتہ نہیں آپ کو بھی عجیب و غریب لگتی ہے کہ نہیں مطلب یہ کہ آپ اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ اچھا پڑیں میں یہاں پہ ٹینجنٹ لگا رہا ہوں ایک سلوپ اور دو ڈالس کے ساتھ میں کیا عجیب ہونے جو ہمیں اتنا عجیب لگے ابھی بتا رہا ہوں یہ میں نے لائن یہاں پہ لگا دی اور ایک لائن میں نے یہ سلوپ نکالنے کے لئے ہم بھی لائن لگا یہ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم نہیں ہم بھی لائن لگا یہ جو آپ ابھی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اور نہیں لگاؤ گے تم ایک سہم میرے دو سے دو ڈالس ہے اور اس کے بعد میں اس لائن کی سلوپ بھی نکال رہا ہوں سر آپ نے تیسرا ڈالس کب لگایا ہے تیسرا پوائنٹ یہاں جب لگا ہے اس کا ٹائم مجھے یاد نہیں ہے تو اس کی جلدی سے وہ فارمولا آئی مینا وہ بتا دے اس کے 3 پائے بائے 4 اور پھر سائن بریکٹس میں 3 پائے بائے 4 کیسینے پیجابے چیکر لوں یہ 3 پائے بائے 4 جسے پیجابے چکے لوں جب جاتا ہے جب چاہا سر میں دوسری سلو ہوئی دوسری سلوپ بان گی اور نہیں اب سلوپ بان گیا ایلی سر میرا بھی بان گیا ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ ذرا دیکھیں آپ یہ جو دو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں نا اے کے یہ والے پوائنٹس بی اور سی میں ان پوائنٹس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ ان پوائنٹس کو ذرا غور سے دیکھیں اور خود سے حیران ہو میں آپ کو حیران نہیں کر سکتا جب تک کوئی بندہ خود سے حیران نہیں ہوگا اس کو کوئی حیران نہیں کر سکتا حیران سر دیکھنا کیا جس سے حیران انہیں یار تم تمہارے سامنے کوئی کیا چیز آئے گی تو کہ تم حیران ہوگے بتاؤ پتا نہیں سر تمہیں یہ ہی نہیں پتا کہ کس چیز سے حیران ہوگے اب سر میں کیا اے یا تو کوئی شیپ ہوئے یا ایسی کوئی 3D ایسی کچھ آئے کچھ جو بھی ہو جائے ابتا بھی حیران ہوگا یہ تو بس ایسی لائنز ہی بنی ہوئے اور سلوپس اچھا میں ابھی حیرانی کی بات بتاتا ہوں نا ایک منٹ ٹھیر جاؤں نا ذرا لیکن حیران تمہیں خود ہونا ہے میں نے نہیں حیران کرنا تمہیں میں نے ان کو اب کافی حد تک ایسا کر دیا جو یہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں کہ اب اگر ان میں کوئی خاص بات ہے صرف 3D 3D میں بھی آ جائیں گے تم پہلے 2D تو کر لو ایک دفعہ صرف 3D تو ہم پچھلے ورکشاپ پہ بھی ختم کرنے تھا ہم تو 4D پہ آگئے تھے اچھا چلو لیسن ٹو می ناو یہ بی کے کارڈنیٹس دیکھو اس کے کوڈنیٹس x کوڈنیٹ کیا ہے 0.79 اور y کوڈنیٹ کیا ہے 0.71 جس سے کہنا ذرا 0.71 دیکھ لو ذرا ہاں جی اچھا اس کا ہیدر آہد ہیں ہمارے ساتھ نو سار اچھا ہمارے ساتھ ابے رانہ ہیں ابے رانہ ہیں ہمارے ساتھ ڈیس سر یہاں پر سلوپ یہاں پر یہ جو اس کا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ 0.71 اس کی ہائید بھی 7.1 اور اس کی سلوپ بھی 7.1 کیونکہ آپ نے جان بھوچ کے ہم سے یہ کروایا نہیں سر ہو تو سکتا ہے ایسے کی بات ہیں کیونکہ یہ ہم سے بنوایا آپ کو پتا ہے ایسے ہونے نہیں کیوں سوال یہ کہ کیوں سر اس کے لئے تو 0.71 کو 1 سے ڈیوائید کرنا پڑے گا لیکن x کی ویلیو 1 نہیں ہے 7.1 یہ 0.71 یہ سائن ویو کی ہائید بھی ہے اور سائن ویو کا اس پوائن پر سائن ویو کی سلوپ بھی ہے سر کوئنسیدنس نہیں نہیں دیکھو there is no coincidences in mathematics یہ ایک بڑا مشہور mathematician کا کہ mathematics میں coincidences نہیں ہوتے everything is everything happens یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ تم گاڑی میں جا رہے ہو کالی بلی راستہ کار دے اور پھر آگے جا کے تمہارا ایکسیدنٹ ہو جائے ایسے نہیں ہوتا نہیں سر یہ مجھے نہیں لگتا ایسے کہ کوئی کالی بلی راستہ کارتے تو کچھ ہے گا یہاں کالی بلی بڑی خطرناک ہے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جناب یہ سچ ہے یہ جو کہتے لوگ سر آپ نے پکھا تھا رائز اوبر رن ہے نا ہاں رائز اوبر رن اچھا تم نے وہ فلم دیکھی ہے اس کا مطلب نہیں سر میں تو سکول میں رائز اوبر رن پڑھاتے ہیں لیکن سر لیکن پھر 0.71 ڈیوائیڈ ڈیو پائن سیو نائن 0.71 تو نہیں ہوتا نہیں نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے میں صرف اس کے وائی کامپوننٹ کی بات کر رہا ہوں تو صرف سلوپ تو اسی سے کالکلیٹ کرتے ہیں نا اچھا ابھی ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے رو ابھی ہم سلوپ نکالنا شروع کر دیں یہاں پر سلوپ کیا ہے یہاں پر بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں سلوپ کیا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ میں لگا لوں یا یہ اے پوائنٹ کو یہاں لے آتے ہیں ہم یہاں پر لے آتے ہیں یہ تقریباً یہ کیا تقریب ہوئی اس کو میں اس کو یہاں پر ہی رکھتا ہوں اور ایک پوائنٹ میں اب یہاں پر لگا کے نا اس کی سلوپ نکالتا ہوں یہاں پر ایک پوائنٹ لگا لیتا ہوں یہاں پر ایک پوائنٹ لگا لیتا ہوں اور ایک پوائنٹ میں لگا لیتا ہوں اس کے بالکل قریب یا اس کے ٹینجن پر یہاں سے ٹینجن پر لگ جائے گی ہاں لگ گئی ٹھیک ہے اب اس کی سلوپ پر نکالتا ہوں سر کس کا ٹینجن نکالے وہ اس اس اچھا اپنے کو ڈاٹ بنے نیچے وہ اس دبارہ ہاں جی اچھا پر ایک سکینڈ میں جلدی سے میں بھی کر لو کر لو کر لو کر لو آرام سے کر لو پوائنٹ آن اوپجیکٹ یہ ادھر ادھر اور ٹینجنٹ آگیا یہ یہ اور سلوپ یہ ہو گیا سر یہاں پر ڈ کی ویلیو جو ہے وہ ہے زیرو وائی ویلیو جو ہے نا اس کی وہ زیرو ہے لیکن سلوپ اس کی ون ہے یہاں پہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ پوائنٹ سیون ون ہے تو یہ سلوپ بھی پوائنٹ سیون ون ہے یہاں پہ نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کام اب میرا کام ختم ہو گیا اب تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اب تم نے ایکس ایکسز کے اوپر جو بھی ایکسز ہے یہ پائی والا اس کے اوپر اس کی سلوپ کو پلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ ہاں؟ سلوپ کو پلوٹ کرنا ہے یہاں زیرو پہ سلوپ کتنی ہے؟ زیرو پانٹ زیرو پانٹ؟ یہ یہ سلوپ دیکھو کتنی ہے یہ یہاں تیاری ہے سلوپ او اچھا ساری اہ ون تو ون پہ نشان لگاؤ کدھر لگے گا نشان؟ آپ کا کیا مطلب ون پہ نشان کیا؟ یار پلوٹ کرنا ہے نا سلوپ کو پلوٹ کرنا ہے نا؟ یس تو تو ون ہے تو زیرو پہ ون ہے نا؟ یس تو زیرو پہ ون لگاؤ نا؟ وائے ایکسس پہ ون وائے ایکسس پہ ون کی بات کر رہے ہیں پلوٹ کرنے کا یہ مطلب ہے وائے ایکسس پہ ون؟ سم وجہ سمجھ نہیں آئی یار یہ ایکس ایکسس ہے اس کی ویلیو زیرو رکھو اور وائے ایکسس کے ویلیو ون کر دو اس لئے تو سلوپ ون ہے تو جہاں پہ ون میٹر آرہا ہے وہاں پہ لگاؤ کیونکہ سلوپ ون ہے جہاں پہ وان میٹر لکھا ہے جہاں پہ وان میٹر لکھا ہے جہاں پہ وان میٹر لکھا ہے وہاں پہ اور اگر آرہے ایکسس جہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ بہات کر دے جہاں پہ chamado وہاں پہ وان میٹر لکھا ہے وہاں پہ وان میٹر چیز مکلو یا ایکسس سلوپ ویلیو زیروت جہاں پہ چکم ، ایک سلوپ وان میٹر چیز ممکلو میرا سکر وجہاں پہنے سلوپ وان میٹر چیز ممکلو وہ تو لکھا ہوئے نا پوائنٹ تو لگانے جو ایکس ایکسس مطلب ایکسس پہ ہم نے پوائنٹ لگانے جہاں وان میٹر گہ رہے ہیں یہاں ایکس زیرو ہے وہ تو زیرو پہ ایک پوائنٹ لگانے یار ایکس ایکسس پہ زیرو ہے تمہیں پوائنٹ لگانا بھی نہیں آتے کارٹیسیم کوارڈینیٹس کے ایکس کی ویلیو زیرو ہے وائی کی ویلیو وان ہے کانٹ یو پلوٹ اٹ درشوانہ 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 سار آج وہ نہیں آئے گی سار آج درشوانہ نہیں کہ وہ نہیں آئے گی آچھا چلو یہ نوال تم ذرا اس کی ہیلپ کر دو نادر کدھر ہے